بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل فٹ فارٹ ہوں گے اور خیلیت سے ہوں گے آج جی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی سمپل طریقہ سے بننے والے شامی کباب کی ریسپی شامی کباب آپ نے بہت طرح سے کھائے ہوگے لیکن جو آج طریقہ میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں گرنٹی ہے میری آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی اس طرح کے کباب نہیں بنائے ہوں گے جن لوگ کے کباب ٹوٹ جاتے ہیں یا ان کی دال جو ہے وہ کچھی رہ جاتی ہے وہ ساری باتیں آپ کو میں ریسپی کے دوران بتاؤں گی تو ریسپی کو آپ نے فل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر سٹیپ کی ہر ایک پوائنٹ کی بلکل اچھے سے سما جائے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں تو چلیے مزدار ارمدہ سے چامی کباب کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحی میں نے یہاں پر لیا چینل کی دال ایک پاؤں بینے لیا چینل کی دال اس کو میں نے اوور نائٹ پانی میں بھگوکے رکھا تھا اب میں ڈالتی ہوں اس کو پریشر ککر میں ساری دال کو پریشر ککر میں ہم ڈال دیں گے اچھے سے جو چیزیں ہوتی ہیں بہتر ہوتے ہیں اس کو ساف کیا کریں اس سے آپ کے کھانوں میں برکت آتی ہے اور لیا ہے میں نے اس کے بعد دو سو گرام میں لی ہے چکن چکن ہم نے لینا ہے بولنس بولنس چکن کو ہم اسی پریشر میں ڈال دیں گے اور میں نے لیا ہے دو علو علو کا میں نے سلائسز میں کٹ لیا ان کا چلکہ ادار کر اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایک کٹی ہوئی میڈیم سائز کی پیاز پیاز کو ہم پریشر ککر میں ہی ڈالیں گے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بعد میں اس کو چوپ کر کے ڈالتے ہیں کباب اس لیے بھی ٹوٹتے ہیں کیونکہ پیاز کے اندر پانی ہوتا ہے اور جب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تو کباب کا جو امیزہ ہوتا ہے وہ بہت سوپٹ ہو جاتا ہے جس سے ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں 1 ٹی سپون جنگر گالک پیسٹ 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ 1 ٹی سپون ڈالیں گے ہلدی پاورڈر 1 ٹی سپون پیسٹی ہوئی لال میچ اور 1 ٹی سپون نمک نمک آپ نے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالتی ہوں ایک ٹکڑا دارچینی کا ایک بادیان کا پول اور ایک ہی بڑی لائچین ایک گلاس میں اس میں ڈالوں گی پانی کا اچھے سے ہم مکس کر لیں گے بس ہم اس میں ایک گلاس سے پانی کا ڈالیں گے کیونکہ دال ہم نے پوری نائٹ بھی بھوکے رکھی تو وہ کافی حد تک سوپ ہے دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں اور دیکھیں پانی جو ہے بلکل اچھے سے ڈرائی ہو گیا اس میں بلکل بھی مویسٹر نہیں ہے اور ڈال اور چکن بھی ڈن ہو گیا بس اسی طرح کا ہمیں چاہیے تاکہ جب ہم کباب فرائی کر رہے ہوں تو بلکل ٹوٹے نہ اب ہم نے ایک سیل بٹا لینا ہے اور جو ہم نے اس میں کھڑے مسالے ڈالے تھے وہ آپ نکال دیں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے مکسٹر ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے میش کرنا ہے اسے چکن کے بہت اچھے ریشے بنیں گے آپ اس کو ویسے بھی چوپر میں ڈال کے چوب کر سکتے ہیں لیکن اس میں چکن کے اس طرح سے ریشے نہیں بنیں گے جو سیل بٹے میں چوب کرنے سے بنیں گے بس اسی طرح سے ہم نے جتنا بھی مکسٹر جتنے بھی کباب ہم نے بنانی ہے اس کے مکسٹر کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس کو میش کر لینا ہے چلے جی سارے اچھے سے میش ہو گئے اب ہم نے اس میں ون ٹی سپون خوشک دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر اور ون فور ٹی سپون کالی میچ پاورڈر ڈالنا ہے اور ایک چھوٹا سا ٹواتر لیا تھا اس کا بیچ ہم نکال کے وہ ایڈ کریں گے اور خوبصورتی کے لیے ہرا دھنیا سارے مکسٹر کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور دیکھیں بلکل سکت ہمارا بیٹر ہونا چاہیے بلکل بھی اس میں نمی نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے ہم بنا لیں گے اب ہم نے ہاتھوں کو آئل لگا کے اچھے سے گریز کر لینا ہے تاکہ جب ہم اس کے کباب بنا رہے ہوں تو جو امیزہ ہے جو مکسٹر ہے وہ ہاتھوں پہ چپ کےنا تھوڑا سا ہم نے مکسٹر لینا ہے اب اس کی ہم نے گول سرکل سی بال بنا لینا ہے بلکل جس طرح سے ہم کافتے بنا رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کی بنا لینا ہے بعد میں ہم نے اس کو اوپر سے ہلکا سا پریس کر کے سائڈوں سے ہم نے اس کو شیف دے دنی ہے کباب بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے اگر آپ ہاتھوں کی مدد سے نہیں بنا سکتے تو مارکٹ میں کباب بنانے والا ایک آپ کو مل جائے گا آپ اس سے بنا سکتے ہیں لیکن ہاتھوں کی مدد سے بہت آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں تھوڑا سا مکسٹر لیں اور اس کی ایک بال بنا کے سائڈوں سے آپ نے اس کو اچھے سے شیف دے دیں دیکھیں ہمارے کباب کتنی آسانی سے بن رہے ہیں اور یہ بالکل بھی ہاتھوں پہ نہیں چپک رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہاتھوں کو اوائل سے اچھے سے گریز کیا ہے سارے کباب اسی طرح سے آپ بنا لیں اور یہ دیکھیں ہمارے کباب ریڈی ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ کے لیے چیزیں تیار کرتے ہیں یہاں پر میں نے لیے دو انڈے انڈوں میں ہم ڈالیں گے صرف نمک وان فور ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ایک کباب لیں گے اس کو پہلے انڈے میں ڈپ کر کے اس کی دونوں سارے پہ انڈے کی کوٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو رکھیں گے بریڈ کرمز میں اب بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے بریڈ کرمز بنانا بہت ہی آسان ہے اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو مارکٹ میں کرمز ملتی ہیں وہ تھوڑے کوسلی پڑ جاتے ہیں لیکن آپ گھر میں بہت آسانی کے ساتھ کرمز بنا سکتے ہیں اس کی چاروں سارڈ پہ اچھے سے ہم نے کرمز کی کوٹنگ کرنی ہے آپ ان کو بغیر کوٹنگ کیے انڈے اور کرمز کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں اس کے بغیر یہ بہت ٹیسٹی بنتے ہیں لیکن کوٹنگ کرنے سے جو کباب میں کرسپی پانا آتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم کوٹنگ کر رہے ہیں تو اسی طرح سے ہم سارے کباب کی اچھی طرح سے کوٹنگ کر لیں گے اڈے میں ڈپ کر کے اس کے بعد کرمز میں اس کی چاروں سارڈ پہ گھوماتے ہوئے کوٹنگ کر لیں گے چلے جیسے سارے کباب بلکل رڈی ہیں اب ہم ان کو فرائی کر لیتے ہیں ایک پین لیتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا آئل بلکل تھوڑا سا آئل لینا ہے اس کو ہم کر لیں گے گرم جب یہ ہو جائے گا گرم تب ہم ایکے کر کے سارے کبابوں کو اس میں ڈالتی جائیں گے اور نیچے سے فلیم کو ہم نے کر لینا ہے لو ٹو میڈیم آئل پہلے زیادہ کرم ہونے چاہیے اور جب ہم کباب کو اندر ڈال دیں تب ہم نے اس کا جو فلیم ہے اس کو بالکل لو ٹو میڈیم کر لینا ہے تاکہ ہمارے کباب جل لینا دو سے تین منٹ ہم نے کباب کو ایک سائٹ سے ڈن کر لینا اب ان کی سائٹس کو چینج کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ دوسری سائٹ پہ کتنا اچھا کلر آیا ہے دونوں سائٹوں پہ ہم نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے اور دیکھیں بہت ہی مزیدار کباب ہمارے بلکل ریڈی ہیں اس کو ہم زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں بلکل پکی ہوئی ہیں چلیں اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں اور دکھاتی ہوں آپ اس کی فائنل لک اور یہ دیکھیں دیکھتے ہی موں میں پانی آرہا ہے اتنے مزیدار اتنے زبردست ہمارے شامل کباب تیار ہوئے ہیں اور آپ ان کو دوبارہ سے گرم کر کے کھا سکتے ہیں اگر یہ تھنڈے ہو گئے ان کے ٹیسٹ میں بلکل بھی فرق نہیں آیا اور میں آپ کو اندر سے توڑ کے دکھا دیتی ہوں کہ اندر سے بھی کتنے چکن ہمارا ریشے دار ہے تو مزیدار شامل شامل کباب کی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگتا ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی زبردست اور امیزنگ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سانا خیال رکھے گا اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ